عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اپلیکیشن آف آٹومیٹا تھیری جی اپلیکیشن آف آٹومیٹا ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس لیکچر میں بیٹا اب اگر ہم بات کریں اپلیکیشن آف آٹومیٹا تھیری کی تو اپلیکیشن آف آٹومیٹا تھیری کے اندر پیش کی جانے والا ہر موڈل اپنا ایک اہم رول رکھتا ہے کمپیوٹر سائنس اور کمپیوٹر انجینرنگ کے ڈیفرنٹ ایریاز میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو آٹومیٹا کا سبجیکٹ ہے اس کا استعمال ہم ڈیفرنٹ کائنڈ کے سافٹ ویئر اور کمپلیکس ہارڈ ویئر کی انیلیسیز اور ڈیزائن میں کرتے ہیں فار ایکزمپل کہ اگر ہم نے کوئی کمپائلر بنانا ہے کوئی آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن کرنا ہے یا آپریٹ ڈیوائس ڈرائیور ہم نے بنانے ہیں یا ہیوٹیلٹی پروگرامز ہمارے پاس جو ہوتے ہیں کمپیوٹر میں ان کو ہم نے ڈیویلپ کرنا ہے تو ہم اپلیکیشن آف آٹومیٹا تھیوری کا یعنی کہ اس سبجیکٹ کا اور اس سبجیکٹ میں پیش کیے جانے جو موڈلز ہیں تھیوریٹیکل موڈلز ہیں ان کو ہم جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں نمبر ون موسیقی موسیقی دیگر نمبر ون اس کو很 دیگر نمبر ون مثال of complex type of software and hardware systems such as the designing of compilers of various languages operating systems utility programs and many other application programs so i think you have a point that the application of the theory of automata is which we have different models and we have different models which we have in the process of doing compilers and design operating systems we have different methods which we have to use بیسیکلی جو ہے وہ آٹومیٹا تھیوری کے مارڈلز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز ہے کہ ہم اس کو جو ہے اس سبجیکٹ کو جو ہے ڈیفرنٹ کائنٹ کے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز سپریٹ شیٹ اپلیکیشنز اور ٹیکسٹ پروسیسرز کو جو ہے وہ ڈیزائن اور ان کا انیلیسز کرنے کے لیے بھی ہم اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ we can also use we can also use this subject theories to design and analysis of various applications such as DBMS spread sheet software etc کہ ہم ان کاموں کو کرنے کے لیے یا ان سوٹ ویس کی designing development یا ان کو ڈیفرنٹ حوالے سے ٹیسٹ کرنے کے لیے انیلیسز کرنے کے لیے بھی ہم جو ہے اس سبجیکٹ کی theories اور models کو use کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ ہم یہ سبجیکٹ جو ہے basically area of automata کا اس کو artificial intelligence کی implementation میں بھی use کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں چوتھا ایک point آپ لکھ لیں گے کہ it 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 is also used for the implementation of AI کہ artificial intelligence کی implementation کروانے کے لیے بھی ہم جو ہے اس سبجیکٹ کو use کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں electronics کے حوالے سے تو اس میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سبجیکٹ ہے basically theory of automata کا اس کو ہم different طرح کے جو digital circuits ہے اس کی designing میں بھی ہم اس کو use کرتے ہیں ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں جی it is used in switching تیوری for designing digital circuits ڈیجیٹل circuits کو design کرنے کے لیے ان کی switching کو test کرنے کے لیے کہ کس طرح سے یہ circuits work کریں گے کسی بھی ڈیوائس کے اندر کسی بھی اس سبجیکٹ کو use کر سکتے ہیں بلکہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو use کیا جاتا ہے different طرح کی switching techniques کو understand کرنے کے لیے کسی بھی سرکٹ کی switching کے mechanism کو describe کرنے کے لیے بھی آپ اس کو use کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم programming کی بات کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی program کی correctness کو verify کرنے کے لیے بھی اس کے models کا استعمال کیا جاتا ہے کافی جگہوں پر ٹھیک ہے it can also use for verification of correctness of a program اس میں ایک اور point آپ لکھ سکتے ہیں کہ it is also used for the correctness verification of a program اس کے بعد آپ ایک اور اس میں point ایڈ کر سکتے ہیں different type کی expressions کو evaluate کرنے کے لیے بھی ہم اس کو use کرتے ہیں خرم percent مدد معلومات تم خرم ؟ ہے آئی ہوپ آپ کو اس سبجیکٹ کے جو ہے اپلیکیشنز کے یہ مین مین پوائنٹس جو ہیں وہ سمجھ میں آئے ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کو ماتھیمیٹیکل لوجک کے مطلق جو ہے وہ آئیڈیا دوں شکریہ